نمسکر دوستوں ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے تو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ ان ٹیکٹر کی سرویس کرتے ہیں اس ٹائم زیادہ تر کس بات کا دھیان رکھیں تو سب سے پہلے یہ جو گیر کے دو ربڑ ہے یہ صحیح بڑھنا ضروری ہے اس میں اگر لیک ہوگا تو پانی جائے گا گیر اوائل میں اور گیر اوائل خراب ہوگا ہمیں صاحب سے دھیان رکھیں گیر اوائل زیادہ تر کس وجہ سے خراب ہوتا ہے اسی وجہ سے ایک اور یہ بریک وڑا ربڑ یہ صحیح بڑھنا چاہیے کیونکہ بریک میں پانی جائے گا تو یہ نئے موڈلن پلیٹیں آتی ہیں وہ جام ہو جائے گی اور بریک میں سٹیک ہو جائے گا یہ بال بھی لیک ہوتا ہے زیادہ تر اور دوسری بات ہے سلپ کی تو سلپ پہ یہ جو رینگ آتی ہے یہاں پہ لیک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں جو سلپ جلنے کی پروبلم وہ یہیں سے آتی ہے پانی اندر جاتا ہے اور جنک لگ کے یہ پروبلم سٹارٹ ہو جاتی ہے سلپ جلنے کی اور سلپ اٹکنے کی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آلٹینیٹر کے آلٹینیٹر پہ آپ یا تو پولوٹھین لگا کے ہی ٹیکٹ کی سرویس کیا کرو ڈھک کے نہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ سرویس ہونے کے بعد میں آدھا گھنٹہ یا بیچ منٹ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ تک ٹیکٹ کو اسٹارٹ نہیں کرنا ہے اور بات کرتا ہے مونٹ کھول کے سرویس کرو تو اندر فیوز کی ڈبی اس پر بھی پولوٹھین لگا کے ہی سرویس کریں نہیں تو فیوز سوٹ ہوتے ہیں اور فیوز جلنے کی آسنگ کا رہتی ہے ہمیشہ سے ان باتوں کا دھیان رکھیں اور مونٹ کی سپائی کرتے ٹائم یا سرویس کرتے ٹائم تھوڑا بہت وائرنگ کا بھی دھیان رکھیں اور ٹیکٹر اسٹارٹ نہ کریں تو سوپنے دے اس کے بعد میں ہی سٹارٹ کریں اور اس نٹ کا بھی دھیان رکھیں جو یہ کوک ہے اس کا کیونکہ اس میں پانی گچھنے کی بھی آسنگ کا رہتی ہے اور اس میں سے پانی گچھتا ہے تو آئل خراب ہوتا ہے آئل خراب ہونے کے بعد میں اس کے بعد میں یہ جو سائٹ کا بریک ربر ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ضرور ہے کیونکہ یہ اگر لیک ہوگا تو یہاں سے رہتہ بھی جائے گا اور پانی بھی جائے گا آپ کو مسٹیک ہوگا اور نیچسٹ بات کرتے ہیں اس ورے یہ پیچھے جو لنک کا لگتی ہے یہ ربر یہ بھی لیک نہیں ہونا چاہتے ہیں یہاں سے لیک ہوگا تو یہاں سے پانی سدھا اوائل کے اندر جائے گا اور اوائل کے اندر جائے گا تو اوائل مشٹیک ہوگا نمیشہ سے یہ دھیان رکھیں ویسے اس کر کے اور جہاں بھی یہ ربر کے لوگ لگے وہ ان کی دھیان ضرور رکھیں آوشے کر کے تو دوستو میرا کام تھا بتانے کا اور باقی آپ کی انشاء ہے کوئی بھائی کمنٹ کر دیتے ہیں ایسا ہے گیان مت پہ لو تو دوستو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک اوکسان بھائی کے لیے تو وہ بتا دیتے ہیں اس ربر کا ضرور ضرور دھیان رکھیں یہ ربر اگر لیک ہوگی تو گیر اوائل پانی جائے گا اور گیر اوائل مشٹیک ہوگا زیادہ تر یہاں سے پانی جاتا اور گیر اوائل مشٹیک ہوتا ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ڈیو میں بائی بائی ٹیک کیئر